اسلام علیکم اکنومکس او پاکستان ٹائپس اینڈ کاؤز اوف آنیمپلائیمنٹ آنیمپلائیمنٹ ایک سیچویشن ہے جس میں پیپل آف کنٹری کسی بھی ملک کے جو بشندے ہیں وہ کام کرنے کے لیے رضا مند تو ہیں مگر ان کے پاس جاپ موجود نہیں ہے آنیمپلائیمنٹ سیچویشن جو پاکستان کے اندر اس میں کرنٹریٹ آف آنیمپلائیمنٹ آنیمپلائیمنٹ کا مطلب جو ورکنگ لیبر فورس ہوتی ہے کسی بھی ملک کی کام کرنے والی عبادی اس میں سے جو بے روزگار افراد ہوتے ہیں اس کو آنیمپلائیمنٹ آنیمپلائیڈ پرسنز کہتے ہیں ورکنگ لیبر فورس کا مطلب ہوتا ہے جو اٹھارہ سے ساٹھ سال کے درمیان کام کرنے والی عبادی ہے اس کو ورکنگ لیبر فورس کہتے ہیں جو کہ کام کرنے کے لیے پاکستان کا کرنے ریٹ جو ہے انیمپلائمنٹ کا وہ 4.45% ہے اکنومک سر ویو پاکستان کے مطابق کتنے لوگ اگر سو لوگ کام کرنے والے ہیں تو اس میں سے تقریبا ساڑھے چار لوگ جو ہیں بیروہ دار نیکسٹ ایجی ٹائپس افانیمپلائمنٹ یہ انیمپلائمنٹ کی ٹائپس ہیں جس میں مختلف طرح کی انیمپلائمنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ what are those situations people are facing in that country نمبر وان ہے کیجول انیمپلائمنٹ کیجول انیمپلائمنٹ تب بڑھتی ہے جب ڈیمینڈ فور لیبر انریکلور ہو جائے انبیلنس ہو جائے یہاں بھی ڈیمینڈ فور لیبر کا مطلب ہے کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی سٹیٹ میں مزدوروں کی بڑھتی ہوئی ڈیمینڈ arises when ڈیمینڈ فور لیبر is irregular ڈیمینڈ فور لیبر کا مطلب کسی بھی موشریہ کے اندر مزدوروں کی طلب کہ کتنے مزدور ہم کام پہ لگائیں گے ان کے لئے برطلب کی جاتی ہے that is called demand for liبر number two is cycle equal unemployment cycle equal کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک cycle ایک فیز سے دوسرے فیز میں داخل ہوتے ہوئے جب ایک آنومی ایک فیز سے دوسرے فیز میں داخل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو unemployment create ہوتی ہیں ان کو fluctuations کہتے ہیں ایک آنومی کی اور ان fluctuations کی بنیاد پر ہمارے پاس کیا آتی ہیں unemployment create ہوتی ہے نمبر تری ہے فرکشنل انمپلائمیٹ فرکشنل کا ورڈ جو ہے وہ فرکشن سے ڈرائیوڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس لیک آف موبلیٹی ہے منٹر سے ایک آدمی فیصل آباد میں رہتا ہے جوب اس کی راولپنڈی میں ہے یا دور دراز کسی بھی شہر میں ہے تو اس کے لئے موبائل ہونا اس کے لئے موو کرنا اس جگہ پہ یا ڈیلی آنا جانا یا ویکلی آنا جانا ایک مشکل کام ہے تو جس کی وجہ سے وہ جوب جو ہے unfilled رہتی ہے فرکشنل انمپلائمیٹ ٹائپس آف انمپلائمیٹ میں نمبر فور پہ ہے سیزنل انمپلائمیٹ سیزنل کا نام جو ہے وہ سیزن سے ہے ایسی انمپلائمیٹ ہوتی ہے جو سال کے اندر مختلف وقات میں رونما ہوتی ہے جس کی ایک مثال یہ لی جا سکتی ہے کہ ایک برف کا کام کرنے والا جو برف فروش ہوتا ہے وہ سردیوں کے اندر جو ہے وہ بے روزگار ہوگا اس کے پاس کام کرنے کے لئے نہیں ہوگا اسی طرح سردیوں میں سوپ بیچنے والا آدمی جو ہے وہ گرمیوں کے اندر بے روزگار ہوگا اس کے پاس کام کرنے کے لئے سوپ کا وہ بزنس تب نہیں کر سکتا گرمی میں کیونکہ وہ سیل اوٹ نہیں ہوگا that's why he or she is unemployed نمبر فائی is structural unemployment structural unemployment basically structure کی تبدیلی جو ہوتی ہے اکانومی کے اندر اس کی وجہ سے create ہوتی ہے کہ ایک انڈسٹری فرض کریں کار انڈسٹری میں کام کرنے والا آدمی ہے اس کی skills کار انڈسٹری میں ہیں تو کار انڈسٹری میں وہ register پہ کام کرتا تھا register پہ انٹرییں ڈالتا تھا اب جو وہ کار انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری automotive ہو گئی computerized ہو گئی computer based ہو گئی تو اس کا بھی کام جو ہے وہ ختم ہو گیا اب وہ خات سے کام کرنے والا بندہ جو ہے وہ کمپیوٹر پہ کام نہیں کر سکتا تو یہ ہے structure کی تبدیلی that's called structural unemployment اس کے بعد ہمارے پاس ہے causes of unemployment کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ پاکستان میں unemployment بڑھتی ہے نمبر وان ہے لوہ انڈسٹریل گروہ ریٹ انڈسٹریل سیکٹر سنتی شہبہ اس کی ترقی میں کم ہی ہونا یہ بھی unemployment کی ریزن ہوتی ہے لوہ انڈسٹریل گروہ ریٹ is 5.5 پرشنٹ پاکستان نمبر of انڈسٹری is not increasing in پاکستان lack of انڈسٹری means less opportunities in پاکستان پاکستان کا جو current growth rate ہے وہ تقریبا 7.2 پرشنٹ ہے in 2020 یہ منس کے حساب سے ہوتا ہے growth rate انڈسٹری کا جو پاکستان نے calculate کیا جاتا ہے تو لیکھ آف انڈسٹری انڈسٹری کی بحالی انڈسٹری کا کم growth rate پہ move کرنا انڈسٹری کا زیادہ بحال نہ ہونا یہ بھی کیا ہے مزدوروں کے لیے unemployment کا باعث بنتا ہے number two use of advanced technology یہ غریب ملک جو ہوتا ہے وہ backward techniques کو backward techniques of production استعمال کرتا ہے جیسے کہ labor intensive technologies جس میں labor کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ handmade چیزیں ہو گئی نوکی کارٹس ہو گئے بیل بغیرہ ہو گئے کولو ہو گئے اس طرح کی technologies جو ہیں وہ پرانی technologies جو کس میں انسان کی خپت زیادہ ہے جیسے کہ فصلیں خود grow کرنا خود ساٹھ سے ان کی بواہی کرنا کٹائی کرنا تو جب ہم زیادہ advance ہو جائیں گے technology پھی آ جائیں گے کہ فصلیں جو ہارویسٹر سے کٹ ہوں گی threshers shellers اس کے بعد computer based کام ہو جائے گا تو ultimately وہاں پہ پھر computer کی ضرورت ہو گی technology capital کی ضرورت ہو گی ناکی مصدوروں کی تو جو انسان ہوں گے وہ بے روزگار ہو جائیں گے Türkiye صورتاز وقت ablabchs ultر HSAA انسان تی تی انسان prochain 3. Mechanization of Agriculture Due to Mechanization of Agriculture there is less use of Agriculture Sector these unemployed persons moved to cities to find jobs that less graduate Mechanization کا مطلب ہے کہ موومنٹ موڈنائزیشن جدید تقنیق کو استعمال کرنا جب ایکریکلچر سیکٹر میں بھی آپ فصلوں کی بواہی کٹائی جو ہے وہ مشین سے کریں گے تو انسان کی ضرورت وہاں پہ کم پیش آئیں گی جب انسان میں ضرورت وہاں پہ کم پیش آئے گی تو لوگاں انیمپلائیڈ ہوں گے اور انیمپلائیڈ پیپل will move towards the cities جہاں پہ وہ کم تنخواہوں پہ کم عجرت پہ بھی کی کام کرنے کے لیے سماندھ ہوں گے نبن ایک سر لوریٹ اف کپٹل فرمیشن کپٹل فرمیشن کا مطلب ہے سرمایہ کو جوڑنا جمع کرنا کٹھا کرنا تو دیفیشنسی of capital is an important cause of unemployment in پاکستان مگتا کہ جتنا کپٹل فرمیشن جتنا آپ کا سرمایہ کام جڑا ہوگا کام پولیگ ہوگی سرمایہ کی آپ کے پاس اتنی سیونگز کام ہوگی لو سیونگز لیبیشن لوگ سیونگز لیبیشن جب انویشن لوگ ہوگی تو ultimately لوگ capital formation لوگ بزنیس اکٹیوٹی جس سے انمپلیمیمت کی ہوگی رائز کرے گی نیکس ہے ردکشن ان فران انمپلیمیمت انمپلیمیمت ڈیو تو اللیٹریسی ہیل تریننگ لیکک اف سکیلز اندفیشن سی ڈیماند فرار لیبور ان فارن مارکیٹ اس دیکریزنگ انمپلیمیمت اللیٹریسی میننز کہ جہالت ہے ہمارے اندر اس کو مذہبی جہالت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سکافتی جہالت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ایجوکشن میں کمی بھی کہہ سکتے ہیں ایل ٹریننگ مینز کہ ہمارے پاس اگر تعلیم نہیں ہے تو پھر ٹریننگ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ایسے ٹریننگ کے کورسز بھی نہیں ہیں ہمارے پاس کہ جو کر کے ہم فرڈ کے اندر کمپیٹ کر سکیں ورڈ کی لیبر مارکیٹ میں جا کے ہم اپنا کارنامہ سر انجام دے سکیں تو ایل ٹریننگ ہے لیک آف سکیلز ہے کہ سکیلز بھی نہیں ہیں ہمارے پاس ہونر بھی کوئی نہیں ہے کہ جیسے کہ ایک الیکٹریشن ہے ٹیکنیشن ہے میکینیکل کا کام جاننے والا ہے یہ سکیلز ہیں سارے اس میں بھی ہم بہت پور ہیں ایس اچھ ہماری ڈگریز بھی نہیں ہیں ایسی اس کے اوپر جو کہ فول بے فول جو ہے وہ پریکٹیکل بیسڈ ہوں اس کا مطلب ایفیشنسی ڈیمینڈ ہے سوری ایفیشنسی ڈیمینڈ ہے کہ پھر اگر ہمارے پاس سکیلز نہیں ہیں ٹریننگ نہیں ہے ایجوکیشن نہیں ہے اللیٹریسی ہمارے پاس تو پھر ایفیشنسی ڈیمینڈ نہیں ہوگی یا ایفیکٹیو ڈیمینڈ نہیں آئے گی فرار لیبر دنیا ہماری لیبر کو کبھی بھی ڈیمینڈ نہیں کرے گی دنیا ڈیمینڈ کرے گی جو لوگ سکیلز بھی ہیں ایڈوکیٹڈ بھی ہیں اور جاہل نہیں ہیں تو دیٹس بھائی جب ہماری لیبر کی ڈیمینڈ ہے پھر وہ کم بڑھ جاتی ہے دنیا میں تو ہماری یہاں پہ لوکل آنیمپلائمنٹ کی ریشو بڑھ جاتی ہے نمبر سکس ہے ایک اور ریزن وہ جہاں پہ آنیمپلائمنٹ کی بتاتے ہیں کہ پاکستان میں آنیمپلائمنٹ کی ایک اور بڑی ریزن کہ پڑھے لکھے لوگوں کا کوئی خاص جوب کی طرف رجوعان ہونا کہ وظیر فر صرف کرسی میں بیٹھنے والی گھومنے والی جوب کرنا چاہتے ہیں وہ آفسر شاہی چاہتے ہیں وہ محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں جب وہ آفسر شاہی چاہتے ہیں تو وہ آفسر شاہی والی جوب بھی بہت لیمیٹڈ ہوں گی چاند ایک ہی ہوں گی تو جو چاند ایک لوگ جوب حاصل کرسکے ہیں باقی لوگ پائپلائن میں رہیں گے ویٹ میں رہیں گے کہ کب وہ چیٹ چھوڑے گا تو تب ہم اس کی چیٹ پہ بیٹھیں گے کب وہ رٹائر ہوگا تب ہمیں جوب ملے گی تو these are the problems also in پاکستان کہ یہاں پہ particular jobs کا بڑا trend ہے جب وہ particular jobs میں vacancies few ہیں few vacancies fill ہو جائیں گی باقی لوگ انمپلائیڈ رہیں گے اور وہ اسی ویٹ میں رہیں گے کہ کب ہم ایسی جوب ملے اگر نہیں ملتی تو ہم کوئی بھی جوب نہیں کریں گے تو that's why this is another cause of unemployment in پاکستان ہمارے پاس last point political instability the seventh point seventh point میں there is a political instability in پاکستان یہ بہت بڑا major role ہوتا ہے کسی بھی economy کے اندر politically instable ہونہ کسی ملک کا politically اگر ہم instable ہوں سیاسی طور پہ آدم استحقام کا شکار ہوں تو obviously foreigners ہم پہ trust نہیں کرتے کیونکہ ہم تو خود جو ہیں مادم استحقام کا شکار ہیں تو وہ لوگ کبھی بھی ہمارے پاس باہر سے investment نہیں لے کے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں foreign direct investment FDI کیونکہ foreign جو investor ہوگا hesitate کرے گا کہ پتہ نہیں circumstances کیا ہیں پیسہ میرا ڈوب جائے گا جس شعبے میں جس سیکٹر میں جس project میں میں investment کروں گا وہ چلے گا بھی نہیں چلے گا بھی یا بلکل close ہو جائے گا یا گورنمنٹ سے انجھ ہو جائے گی تو نئی گورنمنٹ پتہ نہیں کیا شروع کرے گی کیا پولیسی میکنگ کرے گی تو that's why وہ جو ہے hesitation feel کرتا ہے جب وہ hesitate کرے گا تو investment نہیں لے کے آئے گا it creates less opportunities for employment and result in unemployment تو اب اس لئے ہم یہ کہتے ہیں جب investment آتی ہے کسی بھی economy میں تو business آتا ہے تو business economics کہتی ہے four factors of production کی مدد سے perform ہوتا ہے جن میں کے لینڈ لیبر capital organization ہوتے ہیں اور ان کے معافضہ جات لینڈ کا rent لیبر کا wages capital کا interest اور organization کا profit تو ultimately ان چاروں factors of production کے پیچھے جو معافضہ جات مل رہے ہیں وہ کن کو مل رہے ہیں وہی human کو مل رہے ہیں تو human resource کون ہے labor force اگر labor force employed ہوگی تو اس کی مطلب human employment کم کر رہے ہیں تو today's topic is over تو انشاءاللہ meet you next topic السلام علیکم